اسلام علیکم میرے پیارے ویورز آج جو میں آپ کو بلوگ دکھانے لگا ہوں وہ سیلنگ سے ریلیٹڈ بلوگ ہے اور آپ کو ایم بیلڈر جو ہم کام کرتے ہیں بڑا اچھا کر کے دیتے ہیں اپنے کلائنٹ کو اور ہمارا ایک میار ہے تو اس میں آپ کو میں سیلنگ کا کام دکھاؤں گا تو یہ میرے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں یہ سیلنگ کا کام دکھانے لگا ہوں اب آپ کو کیسے ہم ان صاف سترہ کام کر کے دے رہے ہیں اور یہ دیکھیں آپ کو کوئی ڈلک نہیں نظر آئے گی سیلنگ میں اور یہ صاف سترہ یہ سیلنگ کا کام ہے تو یہ سیلنگ کا کام ہے یہ آپ کو میں دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ سارا سیلنگ کا کام ہے یہ دیکھیں صاف سترہ یہ سیلنگ کا کام ہوا ہے اور اس میں یہ آپ کو ہر چیز نظر آئے گی کوئی بھی خراب چیز نہیں ہے اوڑی اور اس میں یہ روپ لیڈ کے لیے ہم نے یہ تار دی ہوئی اوپر یہ اوپر تار آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ تار نظر آ رہی ہے یہ اوپر آپ کو تار نظر آ رہی ہے تو ہم یہ کام کر کے دیتے ہیں اچھا کام کرتے ہیں ہمارا ایک کام کا سٹینڈر ہے اب میں آپ کو نیکسٹ دکھاؤں گا ابھی در وہ نہیں ہے یہ دیکھیں یہ تاریں ہم نے پہلے ہی ساری لگائیں یہ تاریں ساری سائٹ پہ اس کو گھما دیں گے اور پھر بعد میں اس میں سیلنگ لیٹے لگیں گی یہ اوپر اب آپ کو دوسری سیکنڈ ڈیزائن دکھا رہا ہوں یہ ڈیزائن دیکھیں یہ ہمارے کام کا ایک میار ہوتا ہے اس میں بھی ساری روپ لیڈ لگے گی یہ ساری روپ لیڈ لگے گی اور اس کے اندر دی این سی کام ہوگا اور اس میں شینل لگے گا اب میں آپ کو نیکسٹ دکھاتا ہوں یہ کپڑ کی وائرنگ ہو رہی ہے کپڑ میں ہم یہ کر کے دے رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ڈیزائن سارے دیکھیں آپ اس میں اس میں بھی ڈی این سی کام ہونا ہے اب میں آپ کو یہ لوبی کی دکھا رہا ہوں فرس بیڈروم کی دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں صاحب سترا کام ہوا ہوا ہے اس میں بھی ڈی این سی سارا کام ہونا ہے یہ اب ہوم ٹیٹر ہے اس میں یہ دیکھیں یہ سارے ڈی این سی کام ہو رہا ہے اس میں یہ جو بوکس چھوڑے ہیں اس کے اندر لکڑی میں کام ہوگا سارا سارا تو یہ ایم بیلڈر بڑا اچھا کام کر کے دیتے ہیں اور یہ سارا سٹینڈر کا کام ہوتا ہے یہ اوپر یہ دیکھیں آپ تارے نظر آ رہی ہیں یہ ساری تارے نظر آ رہی ہیں یہ سارے میں کوپر میں اس کو کیا ہوا ہے یہ جو مٹھر سارے لگے ہیں یہ کوپر میں تار کے ہیں یہ آپ کو دکھانے کا مقصد اس لئے ہوتا ہے کہ آپ کے علم میں ہو کہ ایم بیلڈر کیسا کام کرتے ہیں اور ہمارے کام کا ایک میار ہے سٹینڈر ہے یہ کیسا کام ہوگا ہے یہ دیکھیں یہ اس میں بھی سارا ڈی این سی کام ہوگا اس کے اوپر ایش ووڈ لکڑی لگے گی اور ایش ووڈ لکڑی کے اوپر اس کو پالش ہوگی ووڈ لکڑ کی پالش ہوگی تو یہ بڑا اوٹ کلاس کام یہ اب آپ کو نیکسٹ بیڈروم دکھا رہا ہوں یہ اس میں دیکھیں یہ کیسا کام ہو ہوا سیلنگ کا یہ سارے آپ کو ڈیزائن دکھا رہا ہوں یہ ایک ایسا ڈیزائن بنا ہو ہے یہ زیگ زیک ڈیزائن بنا ہو ہے اس میں بھی جو اس کا اس کے جب جو گولے بنے ہیں اس کے اوپر یہ کڑیان اس میں ایش ووڈ میں لکڑی لگے گی ایش ووڈ اس کو پالش ہوگی تو بڑا یہ انٹیک چیز تیار ہوگی آپ دکھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارا کام کا ایک میار ہے اور دیکھیں یہ کام ہویا ہے چپٹی سے یہ کام ہویا ہے آپ کو کوئی ڈلک اس میں نہیں نظر آ رہی اور کوئی بھی ایک کسی سائٹ سے آپ کو کوئی آپ کو سٹیٹ چھت نظر آئی گی کوئی بھی ڈلک نہیں ہے اور اس چھت دیکھیں پلین یہ آپ کو نظر آئی گی اس پہ آپ کی فیلنگ ہوگی اور فیلنگ ہوگی اس پہ فینل کوٹوں گے رنگ کے یہ اب نیکس بیڈروم ہے یہ نیکس بیڈروم کا ڈیزائن ہے سیلنگ کا تو اس کی جو پمائش ہوتی ہے وہ ایسے کرتے ہیں اور لمبائی اور چڑھائی اس کی نابتیں اس کو ضرب دیتے ہیں جو کمرے کی سائز نکلتا ہے تو اس کو نائنٹی نبیر پہ فوٹ کے ساتھ سے ہم سیلنگ کر کے کرتے ہیں تو یہ سیلنگ کا ریٹ ہے اس کو جو آپ کی موقع پہ پمائش ہوگی وہ آپ کی موقع پہ پمائش دیکھ کر تو اس کی ہم ڈیزائن نکال کے دیں گے آپ کو موقع پہ آ کے تو اس کا کمرے کا سائز جیسے دس ضرب پانچ ہوتا ہے نا تو پچاس فوٹ تو پچاس فوٹ کو ضرب نبے سے دیں گے تو آپ کے ایکزیکٹ یہ پمائش اور ریٹ نکل آئے گا تو یہ آپ کو میں دکھانے کا مقصد ہے یہ کہ یہ دیکھیں آپ کو آپ کے علم میں اور آپ کو پتا چلے کہ ہم کہا سا کام کرواتے ہیں تو یہ اس لئے آپ کو میں دکھا رہا ہوں اب آپ کو میں نیکس دکھاؤں گا کچھن ہے اب یہ تی وی لونچ میں یہ سارا یہ تار کے رول پڑے ہوئے ہیں یہ سارے تار کے رول ابھی ساری چارچ پر اس کے رہے گھومیں گے جب یہ سیلنگ ہو جائے گی تو یہ سیلنگ والے سارے اس کو کریں گے پھر اس کے اوپر لائٹس لگیں گے یہ دیکھیں یہ اب نیکسٹ چھت ہے یہ نیکس چھت کی سیلنگ ہے اس میں یہ کروز بنے ہیں تو یہ دیکھیں کیسا کام ہوا ہے صاحب اس کو سارا اس پہ بھی ایشوڑ لکڑی لگے گی اور اس کو لیکر پالش ہوگی والٹ کلڑ کی اب یہ آپ کو میں نیکس بیڈروم دکھاؤں گا نیکس چھت دکھاؤں گا اس میں یہ سارا ڈی این سی کام ہوگا ایک پیس میں ڈی این سی کام ہوگا لکڑی میں ڈزیننگ بنے گی اور ایک پیس جو آگے والا پیس ہے اس میں شیشہ لگے گا اس میں منرل سے لگے گا اور اس میں ڈی این سی کام ہوگا ایک پیس میں منرل لگے گا اور ایک دو پیسوں میں ڈی این سی کام ہوگا تو یہ آپ دیکھیں یہ کام ہو رہا ہے سیلنگ کا یہ آپ کو میں دکھا رہا ہوں یہ سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے یہ چپٹی میں کام ہو رہا ہے یہ نیچے سارا یہ کپر کی تار ہے اور اس پہ یہ ناریل کا جو ہوتا ہے نا اس سے یہ اوپر اس کو ناریل کے ساتھ پیس کر کے تو اس کو سیمٹ لگا کے تو یہ تیار کر رہے ہیں تو اس کی گرنٹی ہے یہ نیچے نہیں آئے گی وہ دیکھیں وہ سارے یہ سارے نا اس کے یہ اوپر ہک لگتی ہے ہک کے ساتھ یہ ساری لکڑی کا کہاں وہ لکے اوپر چھت پہ پہلے ہک لگے گی چھت پہ ہک لگنے کے بعد اس پہ پھر یہ کپر کی تار لگتی ہے کپر کی تار کے بعد اس کو موجی کے ساتھ اس کو سیمٹ کے ساتھ اس کو پکا کر دیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ کیسا کام ہو رہا ہے تو میرے پیارے ویورز آپ کو جو میں نے یہ ویڈیو دکھائی ہے سیلنگ سے ریلیٹیڈ ویڈیو دکھائی ہے تو کسی بھائی میں انٹریل ڈیزائنر کرانا ہو اکسٹریل ڈیزائنر کرانا ہو تو اے ایم بیلڈر فیصل لطیف سے وہ کنٹیک کر سکتے ہیں تو آپ میرے چینل کو لائک کیا کریں سبسکرائب کیا کریں اور میری ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیا کریں تو میرے پیارے ویورز آپ دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ